پردیش میں چوٹا دس سال پرانا ریکارڈ کئی شیطروں میں کڑاکی کی ٹھن امبیقا پور کا نینتم تاپمان آٹھ ڈگری پہنچا محسن بیفاغنی جاری کی عادیش دوسرین دنوں میں ٹھین وار پڑھنی کے آثار ہیں نومبر میں تاپمان آٹھ ڈگری پہنچ کیا گیا بڑی خبر ہے یہ اس وقت کی آپ کو بتا دیں رائپور سے خبر آ رہی ہے چھتیز گھر میں دس سال کا پرانا ریکارڈ ٹھوٹتا نظر آ رہا ہے کئی شیطروں میں کڑاکی کی ٹھن دیکھنے کا مل گئی ہے امبیقا پور کا نینتم تاپمان آٹھ ڈگری تک پہنچ گیا ہے محسن بیفاغنی جاری کی عادیش دوسرین دنوں میں ٹھن آر پڑھنی کے آثار نومبر میں تاپمان آٹھ ڈگری درچ بڑی خبر ہے یہ اس وقت کی آپ کو بتا دیں رائپور سے یہ خبر آ رہی ہے چھتیز گھر کے موسم سے جوڑی یہ خبر ہے دس سال کا ریکارڈ یہاں پر ٹھن کو لے کر ٹوٹتا نظر آ رہا ہے کئی شیطروں میں کڑاکی کی ٹھن پڑھنے لگی ہے امبیقا پور کا نینتم تاپمان آٹھ ڈگری درچ کیا گیا ہے محسن بیفاغنی جاری کی دوسرین دنوں میں ٹھن آر پڑھنی کے آثار ہیں نومبر میں تاپمان آٹھ ڈگری درچ کیا گیا ہے محسن بیفاغنی چھتیز گھر کے موسم کو لے کر بات کریں تو اب وہ چھٹرن بھری کم کپانی والی سردی کے آثار نظر آنے لگے ہیں اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ دس سال کا ریکارڈ نومبر میں یہاں پر ٹوٹتا نظر آ رہا ہے فلال کیا اپڈیٹ ہے موسم کو لے کر کپ اینکہ پردیس میں جو دس سال کا ریکارڈ ہے وہ چھوٹا ہے اس طریقے کا جو ٹھنڈ ہے دوہزار چودہ میں پڑھ رہی تھی اور اب چھتیز گھر میں نومبر ماہ میں ہارک پانے والا ٹھنڈ جاری ہے اور محسن بیفاغ کی مطابق پردیس میں تاپمان میں اور گراؤٹ آ سکتی ہے اور تین دنوں تک جو دکھر چھتیز گھر میں نیونتر تاپمان ہے اس میں پریورتن کا سنبھاؤنا بھی بتایا جا رہا ہے اور امبیکہ پور کا نیونتر تاپمان آٹھ پائنٹ چار دنگری پہنچا ہے تو نشطی طرح پر جو نومبر ماہ ہے نومبر ماہ ہمیں ہی چھتیز گھر میں سیت لہر جاری ہو گیا ہے اور اب تو دسمبر میں نے میں جو تاپمان ہے تاپمان میں اور بھی گراؤٹ آئے گی اور پردیس میں اب جو سیت ہے سیت کا لہر دیکھا جارہا ہے اور آنے والے دسمبر کی بات کریں یا پھر جنوری کی بات کریں دسمبر جنوری میں اور بھی سیت لہر دیکھا جائے گا تو اب یہ بھی ریکارڈ درج کیا گیا ہے دوہدار چودہ میں جو پیت لہر کا نومبر ماہ میں وہ اب دیکھا گیا ہے اور آنے والے سمیں میں اور بھی پیت لہر کے اثر دیکھا جائے گا بلکل ہے لیکن جس طرح دیکھا جائے کہ سردی کا موسم جو شروع منموحن اکٹوبر میں ہی ہو جاتا لیکن نومبر میں جس طرح سے دس سال کا ریکارڈ یہاں پر چھتیس گرہ میں دیکھنوں کو مل رہا ہے لیکن موسم پریورتیت ہونے کی کیا کچھ مکھی وجہ نکل کر سامنے رہے کیونکہ اس سے پہلے کہیں نہ کہیں دین اور رات کے تاپمان میں کافی انتر دیکھنوں کو مل رہا تھا دن میں گرمی کا احساس تو رات میں چھنڈ کہیں نہ کہیں محسوس ہوتی نظر آ رہی تھی دیکھیں سفتہ دین پہلے کی بات کرے کمر جی تو سفتہ دین پہلے دین اور رات کے تاپمان میں بھاری انتر تھا اور دین میں گرمی کا احساس ہوتا تھا اور رات میں چھنڈ کا احساس ہونے لگتا تھا لیکن اب جو آج کی ہم بات کرے ورطمان کی بات کرے تو بیتی رات میں جس طرح سے پورے پردیس بھر کی بات کروں تو تاپمان میں پوری گراوٹ آئی ہے اور لگاتار جو موسم ہے موسم میں بدلاؤ دیکھا جا رہا ہے اور یہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ تین دنوں تک سفتیس گڑ میں جو دکھل سفتیس گڑ سے نیونٹن تاپمان میں پریورتن کی سمبھانا بتائی جا رہے گی بلکل پریورتن کی کتنے دنوں تک جس طرح سے دیکھا جائے کیونکہ جب اس طرح کے موسم پریورتیت ہوتا ہے تو کہنے کہیں کوہرہ اور دھنگ بھی اپنا اثر دکھاتی نظر آتی ہوئی کمارسیگر میں رائے پر سائید تیس گڑ کو لے کر بات کرنا اس کو لے کر کیا اصطیتی ہے دیکھیں یہ ایسٹی کی بات کرے آج ہواستمان ایسٹی کی بات کرے بیٹی راج کی بات کرے تو یہاں پر بہت ہی کم سافمان دردے کیا گیا ہے اور جو ایت لہر کا اثر تمام چھتیزگڑ کے ساتھ کا سربجہ سمباغ میں بھی دیکھا جا رہا ہے مطلب ساف ہے کہ آنے والے مہنے میں جو سافمان ہے اسے بھاری گراوٹ آ سکتے ہیں ہار سپانے والی جو تھند ہے اس کا احساس ہو سکتا ہے جی چلی بہت بہت شکریہ تمام بات کے لیے تو رائپور سی خبر چھتیزگڑ کے موسم سے جڑی دس سال کا ریکارڈ نومبر میں یہاں پر تھند کلے کا ٹوٹتا نظر آ رہا ہے کہ یہ شیطر میں کڑاگی کی تھند پڑھنے لگی ہے امبیگاپور کا نیتوم تاپمان آٹھ ڈگری تک پہنچ چکا ہے موسم میں بھاگ کانومان ہے کہ دو سے تین دنوں میں تھند اور پڑھنے کے آثار بنتے نظر آ رہے ہیں نومبر میں تاپمان آٹھ ڈگری درج کیا گیا ہے